لاہور آئی کورٹ کے فیصلے پر تو آپ کا بڑا زبردست ایک کومنٹ تھا آپ نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے وزارت اعلیٰ لے کر حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ واپس کر دو حمزہ تو ختم ہو گیا حمزہ اس وقت مدیر اعلیٰ نہیں ہے لاہور آئی کورٹ کے فیصلے پر تو آپ کا بڑا زبردست ایک کومنٹ تھا آپ نے کہا کہ فیصلہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز سے وزارت اعلیٰ لے کر حمزہ شہباز کو مزادت اللہ واپس کر دو تو اگر یہی فیصلہ کرنا تھا تو پھر یہ ساری ایکسسائز اور یہ جو سارے معاملات اس کی پھر کیا ضرورت تھی یہ معاملہ جو آج آئی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ تو بڑا دیکھیں نا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیس ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے حمزہ کے کھاتے میں نہیں جا سکتے انہوں نے کہا یہ سپریم کورٹ پیسہ پہلے ہی کر دیا ہے کہ یہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تو یہ ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے اور ہمیں ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے کاؤنٹن کے بغیر حمزہ کو دیکھا جائے کہ وہ ان کے بغیر کے کتنے ووٹ پاکی پھر پڑتے ہیں جانکہ ووٹ ڈالے لوگ اب وہ لوگوں نے پھر ووٹ کرنا ہے اب جب وہ لوگ میمبر سے ووٹ کرنا ہے تو اس میں انہوں نے دن کے ایک دن کا دھٹائیں دیا کہ کل چار بجے کل چار بجے کوئی اگر ملک سے باہر گیا ہوئے تو وہ کیسے پہنچ سکتا ہے اور کراچی سے بھی پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ چیزیں مطلب ہیں یہ دیکھے بغیر اور حالانکہ بڑی بیلنس ججمنٹ بھی ہے جسٹ سیٹھی نے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ حمدہ کو وہ بیس ووٹ نہیں پڑے گی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ وہ نیا اجنات بلائیں اور ووٹ ڈالیں پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ پانچ چار پانچ دن اس میں انہوں نے دیئے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ خلا پیدا ہوتی ہے حمدہ تو ختم ہو گیا حمدہ اس وقت ودیر اعلیٰ نہیں ہے اور حمدہ اصل میں حقیقت میں طولہ پر ہے لیکن وہ انہوں نے کانڈونیشن کا لاؤ اور اُس کو استعمال کر کے اور کہا ہے کہ وہ کانڈون ہوگا اُس کو نظر انداز کیا جائے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھا اور وہ وزیر اعلیٰ اختیارات استعمال کرتا رہا